بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین موضوع تو بہت ہے اور موضوع ایسے ہیں کہ جو فکرین جانو کہ ہر موضوع کو میں چیک کرتا ہوں تو ایسے کہتا ہے نا کہ میرا دم نکلتا ہے وہ ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی تو یہاں پہ ہزاروں مسائل ایسے کہ جس مسئلے پہ میں دیکھوں میں دم نکلے مسئلہ نے اس کو بلکہ انٹینڈی نہیں چھوڑوں گا کہ جو مملک پاکستان پہ جو اثر خطرات مڈلا رہے ہیں ان سے بلکل صرف نظر نہیں ہوگا ان پہ شہر اصل بیعت کریں گے اور انشاءاللہ مملک پاکستان اخلاف جو ساشے ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے کم از کہاں پر نشور بلاند کریں گے وہ کہتا ہے نا کہ مشتری ہوشیار باش جاکتے رہنا اس ملک کے اندر جو اس وقت انان اقتدار پہ لوگ ہیں ان پہ نہ چھوڑنا کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انشاءاللہ قطر کے اندر پاکستان ٹوٹ گیا تھا ہم نے مقامل طور پر ان لوگوں پہ چھوڑو گا تھا ان کے اپنی پرائیٹیز ہیں یہ لوگ اپنے ایک آنے کے فیدے کے لیے پورا ایک روپیہ تروا دیتے ہیں جو نئی نسلوں کو بتا ہونا چاہیے کہ ایک روپیہ میں کسی زمانے میں سول آنے ہوتے تھے تو ایک آنے جو تھا اس کے حصول کے لیے ریاست پاکستان کا ایک روپیہ یہ کئی دور تروا چکے ہیں مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو دسترخان پہ جو مین کورس تھے وہ کشمیر چلا گیا ہاتھ ملنے کی اجازت نہیں ہے اگلا جو حدف ہے تین چار حدف ہیں جو اچھیب کرنے ہیں جی بی کے صوبے کو جو ہے یہ اسی ہی تناظر میں میں نے لیا اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ اسی طرح جا رہا ہے باقی آپ دیکھ لیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو جتن ہو رہے ہیں جو تا کو دور ہو رہی ہے اور جو میڈیا کے لوگ جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت گہرے روابت ہیں یا ان کے ساتھ کونے کوئی ربط ہے کس طریقے سے وہ یہ سودا جو ہے وہ مارکٹ میں بیچ رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تو یہ سمجھیں یہ بھی ہونے والا ہے آپ کا نیوکلے پوریم جو ہے وہ انڈو ہو کے رہے گا وہ کیسے انڈو ہوگا وہ خود بخود ہو جائے گا یہ امریکہ کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے یہ نادے سو لگاتے رہے ہیں کہ ہم ادھر شفٹنگ ہو جائے گی ادھر شفٹنگ ہو جائے گی نیا بلوک میں چلے جائیں گے ان نائے بلوک کے پاس آپ کے پاس اپشن تھا آپ لوگوں نے اپنی ہرس تمہیں شیاسی نظام کی کارٹ پچار میں پاکستان کو خرچ کر دیا کیونکہ وہ نظام خرچ ہو ہے جس میں روس تھا چین تھے جس میں ایران تھا ترکی تھے اور بڑے خوش اسلوپی سے اور احسن طریقے سے وہ سارے جہاں پا رہا تھا چلو کہہ رہا ہے نہیں میں پھر سائٹ بائیٹ سے طور پر میں تو پاکستان کو ڈیڑھ سال سے ایک بینکروپ ملک سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا دیوالیا ہوا ہو ہے صرف اس کو کوئی اکنالوجی نہیں کر رہا سب سے زیادہ شور مچانے آئے ہیں وہ جان بوچ کے باوجودے کے آئی ایم ایف کی شرائط ہم ڈیڑھ سال سے پوری نہیں کر رہے ہیں جب سے ہم نے یہ ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے جو کچھ کرنے کی اور اسے وہ صرف نظر کیے ہوئے ہیں اور ساتھ پھر انڈیا کا سیکیورٹی کونسا کا میمبر بننا کیوں جس طریقے سے مسلم مالک میں انڈیا کا سر سکھ بڑھ گیا ہے سعودین ایبیہ کے اندر بھی آنے دیکھیں آمی چیپ دورے پہ اور کیا کیا جوشہ خورش ہے اینیوی میں پھر کہ یہ نہ ہو نکل جاؤں اور میرے ٹاپک رہ جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں مملکت میں اصل آنے ہیں یہ جو سیاسی جب آپ یہاں کیاوس ہوتا ہے افرد تفری ہوتی ہے جب میں استحقام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوک سے آپ کا اقتصادی بران جنب لیتا ہے وہیں سے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا جو اصل نشانہ ہوتا ہے ریاست پاکستان کی سالمیت ہوتی وجود ہوتی ہے اور جب ملک میں سے کشمیر چلا گیا اور ہم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارے پر حملہ کر کے اور ہمیں ذریعہ خور کر کے جو ایک ہون ہے وہ بھی سائیڈ بائٹ ہے تو جہاں پہ دیوالیہ پن ایک سائیڈ بائٹ ہے جہاں پہ انڈیا کا سیکیورٹی کانسل کا ممبر بننا ایک سائیڈ بائٹ ہے جو ایک وہ کہتا ہے نا کہ ونڈ فال بینیفٹس ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ پرپوس کریں گے وہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے وہ ابھی بھی شروع ہے یہ باری بدبختی ہے کہ انڈیا نے پھر اسی طریقے سے جیسے انہیں یہ قطر میں سات آٹھ مہینے فوجیں ہماری بارڈل پہ لیا ہے تھا مشریف پاکستان کے ارگل اسی طریقے سے کشمیر چونکہ وہاں پہ فوجیں کھڑی کر کے ہمیں ہائی ہیلٹ پہ رکھا ہوا ہے اور یہ ایک الہیدہ ہمارے ساں لگا رہے گا تاکہ وہ ادھر سے ہمیں بلیٹ کرے اندر سے پاکستانی جو سیاست ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے صرف دو تین چار افراد کے مفادات کے لیے اور کوئی مانتا نہیں ہے کیونکہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دارے خطرے میں پڑ جاتے ہیں سنانچہ دارے پر بڑے قائم دائم اینیوے تو اب اس میں پہلے لمبی بات ہوگی کیونکہ اس کے اوپر میرا دل جو ہے خون کیا حصور ہوتا ہے کہ پاکستان دید نہیں ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے انہوں سے قطر کے اندر ہی میں باقائمی ہوش شعبات بتا دوں ہم نہیں روک سکے خیر اس وقت تو سر کے اوپر جو ہے پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اور جو تیرہ دسمبر کو ہونے والا ہے اور اس کے اوپر پی ڈی ایم کی جو لاحامل ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ پورا ملک جو ہے اسی بحث میں ہے وزیراعظم صاحب بھی پی ڈی ایم کے حوالے سے آج کل بات کرتے ہیں وزراوی کرتے ہیں اور ہمارے ادارے بھی گاہ با گاہے جس کو کہنا یہ کوورٹلی اوورٹلی پی ڈی ایم کے جو کریکہ سیاست ہے یا ان کے جو اہداف ہیں اس طرح جا رہے ہیں میں تو خیر کل بھی اپنے تحفظات اظہار کر دیا تھا مجھے کوئی زیادہ پی ڈی ایم سے کوئی جس کو کہنا چاہیے ان کے جو طریقہ کار ہے جو ان کا سلوب ہے جس طریقے سے وہ اب آگئے ہیں کیونکہ ہم این پی ڈی ایم کے جو بیس سپٹمبر کو جب ان کی پہلی اے پی سی ہوئی تھی جس میں نواز شیف صاحب ازردائی صاحب سارے بدرجاتوں موجود تھے تو اس میں جو انہوں تری فیز لاحامل پتایا تھا اس کے مطابق دیکھتا ہوں کہ جسمبر کے میں بھرپور جلسے ہونے تھے اب ایک بھرپور جلسے ہوئے ہی نہیں کہ لاہور کے اندر میں خیالے ایک ہی جلسہ ہو رہا ہے ملطان کا ایک ادھورہ جلسہ ہوا ہے ایک لاہور کے اندر ہو رہا ہے پھر اگلا جلسے ایک آت پانی کسی چھوٹی شہر میں ہوگا تو یہ بھرپور جلسے تھے ان تری فیز جس کو کہنا چاہیے کہ ان کی جو پلٹیکل سٹیڈیجی تھی جو ایکشن پلان تھا جسمبر پہ میں ریلیز ہونی تھی جلسے انہوں نے اسے پہلے کال لینے تھے اور یہ ریلیز تھا کہ روزانہ نے ریلیز نکال لینے تھے وہ تو خیال نہیں نکلی کیا کرنے کو ہیں اور پھر جنوری میں لانگ مارچ کی ان کی اتیاری تھی اب بتایا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ فیوری میں ہوگا پھر ساتھ میں کہا تھا ہمارے پاس اسٹیفوں کی آپ اپشن بھی ہے جو ہم نے دینے ہیں اور ساتھ مزید ہمیں ووٹ آف نو کارفیس بھی لاسکتے ہیں یہ اے پی سی کا علامیہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اب ہوا کیا ہے اب آپ دیکھ لیں وہ علامیہ سامنے رکھیں اور پی ڈی ایم کی جو کچھ سامنے آیا ہے تو دیکھیں لگتا ہے کہ ایک ہاف ہارٹڈ لی ہے کہ یہ کس مار پہ ہیں کوئی اور چیز ہے کوئی اندر سے ان کو کوئی مزید کوئی give and take ہو رہا ہے جو عوام سے اور ان سے پہلا ہے تو مجھے سے ایک کہنا ہے کہ اگر میرے جیسے بندے جن کی تھی گہری نظر ہے سیاست میں عام آدمی کتنی نہیں ہوتی اور پھر میں ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں جن کی رسائی ہے انفارمیشن تک پی ڈی ایم کی انفارمیشن تک بھی حکومت کی انفارمیشن تک بھی اور اداروں کے اندر بھی ان کی خاصی درون خانہ رسائی ہے اور ہمیں اٹھتی پھرتی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک کنفیو نام ہیں اکتہ نظر رکھے کہ لوگوں کی فرور نے لوگوں کے جوش و خروش نے لوگوں کے ولولے نے لوگوں کے اندر غصہ و نفرت حکومت اخلاف یہ اس کی اوپر ہے جس کو کہنا چاہیے وہ ایک اضافی چیز ہے وگرنہ پی ڈی ایم کا اپنا جو عمل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے یا کیا کہا جا سکتا قرآن کے اندر جب کس آتا ہے کہ حضرت سلمان جو کہ king of the kings جو دنیا میں اس سے بڑا بادشاہ نہیں گزرا جس کو پوری کائنات جانوروں جنوں کیڑے مکوڑوں سب پہ ان کی بادشاہ تھی ان پہ قائم تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ایک لاتھی کے سارے کھڑے تھے وہ جب تک کھڑے رہے تو سارے جتنے نباتات تھے جاندار تھے انسان تھے سارے سمجھتے تھے کہ حضرت سلمان جو ہے اپنی سلطنت کو دیکھ رہے ہیں اندر سے وہ چھڑی کو دیمک کھاتی جا رہی تھی چنانچہ ایک وقت ایسا ہے کہ دیمک نے چھاٹا چھاٹ لیا اور وہ اللہ کی اپنی ایک مشیعت ہوتی ہے تو مشیعت ایزی میں جب وہ لاتھی گری تو سلمان کا پتہ چال گیا فوت ہو چکے ہیں ایکزیکٹلی یہی اپنیشن کی ہے کہ ان کو جو یہ ملی ہے کہ عمران خان صاحب جس لاتھی کے سہارے حکومت کر رہے ہیں اس لاتھی یا اس طاقت کو اندر سے دیمک چھاٹ رہی ہے دیمک والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ چھاٹی جا رہی ہے اور جس میں وہ لاتھی ٹوٹ جائے گی تو دھرام سے گر جائے گا فرص کے عمران خان کا اقتدار تو وہ پاکستان کے کیس میں شاید پورے پاکستان گر جائے تو اس میں پی ڈی ایم کا کیا کمال ہے اب ٹھیک ہے کہ مریم بچاری بڑے کمال کے جلسے کر رہی ہے میں اس کو بھی تھوڑا ذکر کرتا جاؤں کہ انہوں نے جتی ریالی اور جتی بڑے بڑے جلسے لاہور میں کر رہی ہے کہ ایک دن میں دست پندر پندر بارہ بارے جلسے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور بھرپور طریقے سے وہ بالکل مجھے اور ظرفکاری بھٹو کے ایک کیمپین نظر آئی تھی اور کسی جاتا کہ مران خان کے میں بھی تھا کہ ان کے بھی جب جلسے کرتے تھے بھرپور کرتے تھے اس کے بعد میں نے دیکھا ہے مریم ہے کہ جو کہ ایک ایک دن میں کال ان کی آواز کالوی بیٹھ ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ان کی گلہ جو ہے وہ ظاہرہ ساتھ نہیں دے رہا تھا اور میرا درجوں تقریریں کرنا اور جوشہ خروش کے ساتھ کرنا آسان کام نہیں ہے تو وہ تو کوئی تحلقہ مچا ہوئے تیرہ جسمبر کو بہت بڑا جلس ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس جلسے کے بعد کیا امپیکٹ پڑے گا میں سمجھتا ہوں کال بھی میں نے کہا تھا اپوزیشن جو ہے کلولیس ہے کوئی سامنے ہے تو کارز ان کے سینوں کا چپکے ہوئے ہیں کیونکہ آج جب یہ خبر آتی ہے اس میں زمنی بات کہ جی مریم نواز صاحبہ نے اور بلاو البھوٹا زرداری صاحب نے اپنے تحفظات جو حفظ الرمان صاحب پچھا دیئے مجھے تکلیف اور فرسٹیشن جو ہے حد سے پڑ گئی ہے آپ نے تحفظات بتا دیئے بیس سپٹمبر کو کونسا اعلامی آتا ہے جب ابھی اب آپ لوگ تحفظات کے ساتھ پھر رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو کوئی ہے جو اس لوگ پاکستان کی عوام پر تماد کرے پھر میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو ان کا دی ڈیمانڈ یہی ہے پھر میں بھی کہتا ہوں ووٹ کو عزت دو سب سے پہلے تو مسئلہ نون والے پیوز پارٹی والے پی ڈیم والے اپنے ووٹرز کو عزت دے ان کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں کھل کے کریں کہ وہ سیاست کے اندر جو تحریکیوں ہوتی ہیں ان کو ایک ہی خوبصورت ہے کہ تحریک کی سب کچھ آپ کو لوگوں بتانے پڑتے ہیں کیونکہ لوگوں نے لے کے آگے چلنا پڑتا ہے اب آپ نے لوگ آج میں کنفیوز ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا روح کیا ہے آپ کی اہداف کیا آپ حدف کیا چاہیے کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ حکومت پہ کرانا چاہتے ہیں جلسے جلوسوں سے یا ویک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا بلکل وہ بھی وہاں پہ موجود رہی ہیں وہ آپ کا وہ طریقہ کار اگر آپ کسی تحریک کے ساتھ کوئی استیفہ دے کے کوئی ایک اور کیمپین چلانے چاہتے ہیں اس کی بھی کوئی تیاری نہیں ہے گو مگوی کیفیت ہے لگتا ہی ہے کہ اس کی اوپر ایک پیش پہ نہیں ہے حضور دیکھیں یہ پاکستان جو ہے نا ہم نے بڑے اتحادوں سے بڑے دھوکھیں کھائیں ہیں اتحاد بند ہے خوش آئند بات ہے اور اتحاد کا اصول اگر یہ ہے کہ اس کی بلکل ایک ہی چیز ہے کہ پاکستان کے سالمیت بقان شعصی استقام اور آئین پاکستان کو بحال کرنا ہے اس سے معورہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ وہی جو بات کر رہے ہیں آج ستر سال ہوتی ہے کہ جب پریشہ بڑھتا ہے تو یا ماشاء لگ جاتا ہے یا ٹیبل کے اوپر گیونٹ ایک معامل ہو جاتا ہے کچھ اچھا سے دانوں کے بہت کیسز ہیں ہر ایک کو پیتا ہے مران خان کا صاحب کا کرپشن ایشو نہیں ہے کون کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بالکل اللہ کو حاضر ناظر کا جانے کہتا ہوں کہ جھوٹ بولتا ہے جتنے کرپ لوگ اس کے پاس ہے پھر جتنے کرپ لوگ آفزیشن میں جن کو انہوں نہیں پکڑا ہوا کیوں نہیں پکڑا ہوا اور کئی اتحادی ہیں جن میں بڑے بڑے لطمات ہیں کیونکہ کرپشن ایشو نہیں ہے اس ملک میں کبھی بھی کرپشن ایشو نہیں رہا تھا دانوں کو بھی پتا ہے کہ کرپشن کے ایشو نہیں ہے یہ ایک دھونگ ہے چنانچہ جنرل باجوہ صاحب نے پل ڈیٹ کے وقت کو کہا تھا کہ نواز شیف ایک دیانتدار آدمی ہے اور نواز شیف محبت وطن ہے تو میرا خیال ہے کہ میں ہوتا ہے تو جنرل صاحب پوچھتا کہ جنرل صاحب پھر تین چار پانچ سال میڈیا ٹرائل ہوا ہے جو آپ کے کب سے میں تھا کون نہیں جانتا کہ میڈیا ایس پی آر پاکستان میں کنٹرول کر رہی تھی اور وہ نواز شیف کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل کر رہی تھی پورے ٹبر کے ٹبر وہ چور کہہ رہی تھی تو اس وقت یہ باتیں ہیں کہ اس سے مطابقہ نہیں رکھتی اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز ہے کہ غلط قسم کا ایتھوستری کر کے اب اس کے بعد مریم صاحبہ کے جلزہ جلوس میں کل کل ایک فنی بات ہوئی کہ جیسے ریسٹورانٹ نے کھانا کھایا مقدم ہو گیا کہ جی راب کوویٹ نائیٹین کے جو ایس او پی تو اسی وائلیشن ہوئی ہے اب مجھے بتائیں کہ لہور کے سارے بندے جانتے ہیں کہ ہر ریسٹورانٹ میں کلے میں کسی جگہ ایس او پی کی عمل نہیں ہو رہا اور ہر لاکھوں بندے ایک لاہور میں اس کو کھانا کھا رہے ہوں گے سارے ریسٹورانٹ کو آپ گن کے دیکھ لیں پھر دیجئے دیکھیں کہ جہاں جلسے نہیں ہو رہے آپ ایک میں سالی دے دیتے پھر وزیراعظم صاحب کے بعد کون سا اخلاقی جواب موجود ہے جو کل بیٹھے تھے اور بالکل اپنی چیرے سے مجھے ایک بات ہر 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 کہتے تھے اور مجھے اس وقت یقین نہ نہ نہیں پتا چلتی تھی کہ میں ان کے کہ سہر میں مبتلاہ آتا میری ان سے بہت قربت تھی میں ان کے بارے میں کوئی کسی کسی بھی دوسری سوچ ہوتی اس کو پنپنی نہیں دیتا تھا یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے جب آپ کسی کے ساتھ بہت زور سے زیادہ اوورزیلسلی یا اوورویلمنگ یا آپ انوال ہو جاتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ کہا کرتے تھے اگر آپ اخلاص کے اوپر لوگوں کو دوخہ دے سکیں اگر آپ لوگوں پہ اپنا مخلص ہونے کے اوپر جو کچھ کریں لوگا مخلص سمجھے باقی کام آپ کے لئے سان ہوتا ہے یہ ان کا ایک کوٹ ہوتا تھا جو لوگوں کے لئے استعمال کرتے تھے پتہ چلا کہ اس سے پورا سنسیلی بلیو کرتے ہیں اور یہ بڑا مشہور کوٹ ہے کہ اس طرح if you could fake sincerity you have got to make it تو یہ اس کے اسی ہی انہوں نے نکالا ہے anyway پھر اس کے بعد ایک اور یہ فرماتے ہیں کہ جی وہ اگر آپ تھوڑے سے لوگوں ابراہم لنگن کہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو تھوڑے وقت کے لئے تو بے حقوب بنا سکتے ہیں اب تھوڑے سے لوگوں کو بہت لمبے وقت کے لئے بے حقوب بنا سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں بہت سارے وقت کے لئے بے حقوب نہیں بنا سکتے ہیں مران خان صاحب نے اب یہی دیکھا کہ جو تھوڑے سا لوگ رہے رہے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلکوب بنائے رکھو اور تحریک انصاب والوں کے بعد جس طرح میں کی زمانے میں تھا کہ دوسرا چیز سوچتے نہیں ہے ساری چیز جماعتوں میں یہی ہے کہ کلٹ ہے کوئی سوچتے نہیں ہے چنانچہ یہ ساتھ جو چیز ہیں وہاں پہ اب وہ عاشق اوان صاحبہ لیٹی آئینی ہاتھ جو ہے نا وہ جب وہ غریب کیونکہ وزیرادہ میں کیا فکرہ کہہ دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ گالی گل دینا ہی وزیرادہ کو پسند آگیا جو ان کو واقعی پسند آتا ہے اور میری جو چوہان سے بڑی زیادہ گندی زمان استعمال کرنی ہے یا گل سے زیادہ اچھے گل کھلانے ہاں میں نے تو وہ فرماتی ہیں جی کہ دوستوں کا پریشر میں تو پہلے حصے سے کہہ رہے تھے دوستوں کو پریشر جسی وجہ سے آپ گرفتار یہ نہیں کر رہے ہیں سیاسی مسئلت میں تو کہہ رہا تھا سیاسی مسئلتیں ہیں آپ رات کو طے کرتے ہیں کہ مریم کو گرفتار کیا جائے میں اپنے پروریم جن چادہ ہوا کیا بتا چکا ہو صبح سویرے دوست کہتے تھے کہ نہیں کرنا کیونکہ دوست مارا ان کا بھی بہت ساری سٹیکس آئی ہوئی ہیں دیکھیں یہ پی ڈی ایم سے مجھے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ خدا کے واسطے اپنا لاحمل آج واسطے کر دیں پاکستان کے عباب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے آپ کو کوئی کمپلینٹ نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو ساتھ نہیں دیا لیکن تیرہ طریقہ جلسہ جو ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جلسہ ہی کرنا غلط ہے کیونکہ یہ جلسے ہوتے ہیں ج اب عوام کو آپ تیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈونٹ پیک ارلی آپ وقت سے پہلے پیک نہ کر جو لاحل کا جلسہ پیک کر جائے گا پھر آپ کیا کریں گے یہی عمران خان نے تیس اکٹوبر کو کیا تھا اور میں ہم پہلے بھی کہہ جو کہ میں اس کا مخالف تھا پسیل دسمبر کیا تھا میرے خیال دہ تین چار مینے بعد جلسے ہونے چاہیے جو دوہزار بارہ الیکشن یئر تھا دوہزار گیارہ کی بات کر رہا ہوں تو کیا ہوا دوہزار گیارہ میں عمران خان پاپولارٹی کی بلندیوں پہ تھے اور وہی دوہزار تیرہ کا الیکشن جب سال بعد ہوا تو عمران خان صاحب فارق تھے کہاں تھا ڈی فورٹ پرسن پاپولارٹی بتائی گئی تھی اور کہاں الیکشن کے اندر جب پندرہ پرسنٹ ووٹس لکھ لے تھے اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے کاسر تھے کیونکہ بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا پی ڈی ایم کے پاس جو میں تحریکے جانتا ہوں جو میرے ذہن میں چیز آتی ہے میرا نہیں خیال گئو کہ باکہ اللہ عمل ہے اور اگر اللہ عمل ہے اور چھپائے ہوئے تو یہ قوم کے ساتھ چیٹنگ ہے اور مجھے حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے لوگوں اگر آپ اپنے طور پر یکسو نہیں ہوتے کل پرسو بیٹھ جاؤ جو کہنا کر لو جدہ سیوہ نہیں دے نہ دے کوئی سودا کرنا چاہتا ہے اس نگوشیشن پر کر لے چاہے وہ مسلمی نون کے لوگ سودا کرنا چاہتے ہیں پھر کر کے خفارے ہوئے لوگوں کو ضائع نہ کریں یہ حکومت اپنے دھرام سے گرے گی میں تو اس حکومت کی درازی عمر اور عمران خان کی حک مانگتا ہوں کہ میں پتہ ہے کہ جس لاتھی کے سارے کھڑی ہے وہ لاتھی گڑتی سرتی جا رہی ہے اس لاتھی کے ٹوٹنے سے صرف یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اقتدار ختم ہو گیا ہے وہاں یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ پاکستان جو ہے میرے موں میں خاک ایک فیل سٹیٹ کے طور پر سامنے آیا ہے کیونکہ بہشمار چیز ہیں بینقوامی حالات واقعات جو کچھ ہو رہے ہیں وہ سازہ کٹھے کٹھے چل رہے ہیں وہ آپ کی سیاسی افرد تفریق کے مرہون منت نہیں ہیں کہ آپ کی سیاسی اف پی پہ دیا جائے یا کوویڈ نائنٹین آئے ہوئے ہیں انڈیا اندریوں ہی حالات بہت سا خراب ہیں وہاں قانون جس کو لائن آڈر تیتر بطر ہوا ہوئے ہوئے اس وقت کسانوں نے اور مزدوروں نے اور ٹریڈ جونینز نے عظیم و شان تاریخ ہی حرطہ لے کی ہوئے ہیں جو انڈیا کی تاریخ میں سو سال تاریخ بھی حرطہ لے نہیں تھی اس میں اس کا پاکستان پہ حملہ کرنے کے علاوہ کوئی بھی اور جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک ایک ہی شورت جاتا پھر رہے ہیں اور ان حالات میں اگر دو بندے اپنے آگے کو بچانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ ہماری اپنے حرف کیوں آیا ہے اگر سچ بولیں گے اور جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ کرتے رہے ہیں اور ان کو ساری چیز کو مان کے اور سارے لوگ میں کہتا ہوں کہ اسیابلشمندی نواز شیف عمران خان بھی قوم کے سامنے اپنے کیوں کی معافی نہیں تو کم اطرافی بیان نہیں دیں گے یہ کام آگے نہیں بڑھے گا اور پی ڈی ایم آپ کو دو تین دن میں اپنا لاحمل واضح کر کے دینا ہوگا وگر مجھے شک یہ ہے کہ اگر میں اتنا معجوز ہو سکتا ہوں جو کہ آئین پاکستان کے لیے پورے دل جمعی سے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے پورے دل و جان سے اپنے آپ کو حوالے کیا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی اس طریقے سے اس میار میں پورے نہیں اتہ رہے ہو تو پھر یہ سمجھ لیں یہ قوم جو ہے اس قوم کو معجوز کرنے والے جو ہیں ان کو آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا اقتدار آنی جانی شیئر سے ہے نواز زرداری صاحب یہ اقتدار جو ہے یہ وقتی چیزیں ہیں آپ کے فیصلے جو ہے یہ قوم کو بنانے ہیں نواز شیئر صاحب یہ اقتداریں جو ہے اگر نامی ملے آگے لیتا بیس سال اگر آپ پوری عمر نہیں ملتا منی نواز میں نہیں ملتا کوئی فرق نہیں پڑتا بڑے بڑے لوگوں نے قربانی دی لیکن اس کے بعد جو نظام جنم لے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توقعات اسپریشن کے این مطابق ہوگا اگر آپ دل و جان سو نظام کے لیے جو ہے متمنی ہیں اور کچھ چاہتے ہیں اس کے لئے میرے پاس کہنے ہو کچھ نہیں وما علین الا البلوگ